کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ جو بھی ڈیٹا سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کر رہے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ وہ سیکیور ہے آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہے کیا وہ فیس بک یا وٹس ایپ یا جس کے کمپنی کا آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں جیسے زونگ ہو گیا تیلی نار ہو گیا یا پی ٹی سی ایل وہ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آئی کی ویڈیو میں میں آپ کو اسی بارے میں بتانے جارہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور جتنے بھی لوگ چینل ٹاپ فور یو پہ نیو ہیں وہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹکنالوجی سے ریلیٹڈ ڈیلی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں سو دوستو زیادہ ٹائم ویسٹ کیے بنا آپ ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ورڈس ایپ کی کیونکہ ہم میں سے زیادہ تارموسلی لوگ ورڈس ایپ کے ذریعے یا اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ شیئر کرتے ہیں تو دوستو ورڈس ایپ پہ اگر آپ نے کبھی نوٹس کیا ہوگا اور بہت سے لوگوں کو شاید پتا بھی ہوگا اور کافی لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے تو ورڈس ایپ کی جب آپ چیٹ کسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو چیٹ کے ٹاپ پہ لکھا ہوا آپ کو ایک option ملتا ہے end to end encryption جس کا مطلب آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو شاید پتا بھی ہو لیکن کافی لوگ نہیں جانتے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ورڈس ایپ اور جو تھرڈ پارٹی کمپنیز ہیں وہ آپ کا جتنے بھی آپ میسیج شیئر کر رہے ہیں چاہے وہ کالز ہیں چاہے وہ آڈیو کالز ہیں ویڈیو کالز ہیں یا پھر ٹیکسٹ ہیں وہ نہیں دیکھ پائیں گی یعنی نہ تو آپ کی جو انٹرنیٹ پروائیڈر کمپنی آپ جس بھی کمپنی کا انٹرنیٹ ڈیوز کر رہے ہیں نہ وہ آپ کے وہ میسیج پر دیکھ سکے گی اور نہ ہی وٹس ایپ وہ میسیج دیکھ سکے گا یعنی آپ کا data total secure ہے یعنی آپ کا اس end سے یعنی اگر میں آپ کو ایک میسیج کرتا ہوں تو وہ میسیج یہاں سے انکرپٹ ہو گیا اور آپ کے پاس جانے کے بعد وہ ڈی کرپٹ ہو گا یعنی درمیان میں جو بھی چیزیں ہیں یعنی وہ وٹس ایپ ہے چاہے آپ کی وہ انٹرنیٹ پروائیڈر کمپنی ہے وہ یہ نہیں دیکھ سکے گی تو دوستو یہ ایک بہت ہی اچھا فیچر ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے جو data وہ leak نہ ہو یا پھر اگر کچھ family photos ہوتے ہیں کچھ اس طرح کا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ آپ کے وٹس ایپ پر مکمل طور پر secure ہیں وہ نہ تو وٹس ایپ والے خود دیکھ سکتے ہیں نہ وٹس ایپ کا کوئی مطلب اگر کوئی وٹس ایپ کمپنی میں بندہ ہے یا جو بھی ہے وہ نہیں دیکھ سکے گا اور نہ ہی جو آپ کے انٹرنیٹ کمپنی پروائیڈ کر رہی ہے وہ بھی دیکھ سکے گی مطلب کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا data مکمل طور پر secure ہو رہا ہے اب دوستو بات کر لیتے ہیں facebook messenger کی کیونکہ وٹس ایپ کے بعد جو زیادہ چیز یوز ہوتی ہے چیٹنگ کے لیے یا پھر فوٹو وغیرہ شیئر کرنے کے لیے وہ ہے facebook messenger دوستو facebook messenger پہ بھی آپ کو ایک option ملتا ہے end to end encryption کا جو جس کا مطلب آپ اگر آپ facebook سے کسی وزے چیٹ کرتے ہیں تو facebook messenger پہ تو آپ کو facebook messenger کی سیڈنگ میں جا کے ایک option ملتا ہے secret conservation کا اس دوستو option کو اگر آپ enable کر لیتے ہیں اور secret conservation کے ذریعے کسی کو بھی message بھیجتے ہیں for example آپ مجھے message بھیجتے ہیں وہاں پر آپ timing select کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے time کے لیے message بھیجنا چاہتے ہیں چاہے آپ 10 منٹ کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں select کریں گے تو اس کے بعد 10 منٹ کے بعد جو آپ مجھے message بھیجیں گے وہ message automatically delete ہو جائے گا مطلب غائب ہو جائے گا اور غائب کس طرح ہوگا یہ نہیں کہ آپ کے بھیجنے کے 10 منٹ بعد غائب ہوگا جب میں اسے پڑھ لوں گا یعنی میرے read کرنے کے بعد 10 منٹ بعد یا جو بھی آپ time select کریں گے 5 منٹ کرتے ہیں 10 منٹ کرتے ہیں 2 منٹ کرتے ہیں اتنے time کے بعد آپ کا جو message ہے وہ delete ہو جائے گا تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے اور اگر آپ کسی کے ساتھ private چیزیں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو facebook پہ آپ secret conservation کے ذریعے یہ کام کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو کیونکہ بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم جو بھی data facebook پہ یا whatsapp پہ شیئر کرتے ہیں جو بھی ہم مطلب message کرتے ہیں private میں کیا وہ ہمارے data secure ہے تو دوستو آپ whatsapp پہ یا facebook messenger پہ secret conservation کے ذریعے اور whatsapp پہ آپ normally جو بھی چیز شیئر کر رہے ہیں وہ آپ کے اور اس جس کو آپ بھیج رہے ہیں آپ دونوں کے درمیان میں یہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور جتنے بھی لوگ چینل top for you پہ نیو ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ technology سے related daily ویڈیوز آپ کو ملتی نہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ